السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمیت صبح عارف امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان کے لیے سپیشل پکوڑے اور وہ بھی بنگن کے اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے آپ کو بہت کم سی چیزیں چاہیے جیسے کہ ریڈ میرچ نمک وان ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون اور بیسن ایک پیالی نارمل ایک پیالی ایک گلاس پانی سب سے پہلے آپ کریں گے اس طرح سے کہ آپ سب سے پہلے مرچ پاودر ڈال دیں گے پھر نمک اور اس کے ساتھ آپ ڈالیں گے زیرہ میں نے ثابت زیرہ لیا یہاں پر یاد ہے کہ آپ بنگن پہلے نہیں کٹ کر کے رکھئے گا ورنہ وہ پھر بلیک سے ہو جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے جب آپ آئل گرم کریں گے تب آپ نے بنگن کٹ کرنے ہے اور ساتھ آپ نے ڈپ کر کے پھر ڈالنا ہے تو پہلے میں ان چیزوں کو سب کو ڈرائی انگریڈینٹس کو کر لوں گے میکس اچھے سے اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے ایک سا بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ میکس کرتی جاؤں گی یہ زیادہ آسان ہے کوشش کرنے کوشش کرنے کوشش کیجئے گا کہ آپ کا بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک نہ ہو پھر وہ اچھا نہیں لگتا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے بس نارمل ہونا چاہیے اور آپ نے پانی ایڈ کرتے جانے اور میکس کرتے جانے اب تھوڑا سا پانی جو رہ گیا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں پورا گلاس پانی کا جا چکا ہے اور ایک پیالی میں نے بیسن لیا تھا آپ رمضان میں بہت زیادہ تھکے ہوں جس دن تو آپ فوراں سے یہ جڑ بیٹ سے پکوڑے بنا لیں اور آپ بہت جلد یہ بنا لیں گے اور یہ بہت کم سی چیزیں ہیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور اتی زیادہ میند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اور یہ دیکھیں اس کو میں اچھا سے کر رہی ہوں میکس یہ دیکھیں نہ بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور پتلا بھی نہیں ہے کوشش کرنے افتاری کے وقت گرم گرم ہی سرف کیے جائیں آپ نے اب آئیل گرم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اچھے سے گرم کرنا ہے ہم لوگ بھینگن بھینگن آپ نے بری بری کٹ کرنے زیادہ موٹی نہیں کرنے اور آئیل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم بھینگن کو اس کے مٹیریل میں ڈپ کر کے ڈالیں گے تو اس کا اوپر سے جو لیئر ہوگی وہ پک جائے فوراں سے اگر وہ آئیل ٹھنڈا ہوگا تو اس آئی لیئر آئیل میں بیہ جائے گی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو جلدی سے جائے فیس بک پیج پہ انسٹرگرام پہ مجھے ڈی ایم کیجئے اور پکچر ساتھ کیجئے گا پھر آپ کی آہ کمنگ ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ وہ میں پکچر ضرور لگاؤں گی اور آپ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور لائک بھی کیا کریں ویڈیوز کو تو اب ہم آئیل کی طرف آتے ہیں آئیل کافی اچھا گرم ہو چکا ہوا ہے اب بیٹر میں ہم جو مکسٹر تیار کیا تھا اس میں بینگن ایک ایک لگائیں گے اور آئیل میں ڈالتے جائیں گے بڑی احتیاط سے ڈالی گا اپنے ہاتھ اگرہ بچا کر تو جی اب یہ دو سے تیر منٹ تک انشاءاللہ ان کو بادامی سا کلر آ جائے گا پھر ہم لوگ ان کو نکال لیں گے باہر لیکن ابھی ہم میں تھوڑا سا کلر اور آنے دیں گے اور ان کو سائیڈ پہ کر کے آپ ساتھ ساتھ تھوڑے سے اور ڈال دیجئے گا اس سے آپ کا ٹائم بچے گا اور ان کو گرم گرم سرب کیجئے کوشش یہ کیجئے کہ یہ گرم گرم سرب ہوں تو ان کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا تو یہ دیکھئے بادامی سا کلر آ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ تو اب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں جو پک گئے ہیں اچھے سے ان کو نکال لیں گے باہر الحمدللہ ہمارے بہت اچھے سے بینگن پاکوڑے تیار ہو چکے ہیں تو فائنل کلک یہ رہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیا بات